ہمیں گوڑ موننگ گوڑ موننگ فروم اکتر کاشی بھائی نیند بڑی کجب کیا رکھی تھی لیکن باہر ستیش بزارہ کے بندروں نے ادھم مچا رکھا ہے شور مچا مچا کے نیند کھلوا دی اور ویسے بھی بھٹنا ہی تھا ٹائم ٹائم کیا ہوا ستیش ٹائم ہو گیا ہے میرے بھائی ساڑھے چھے ٹائم ہو گیا ساڑھے چھے پہلے آپ کو بندروں کا ادھم دکھاتے ہیں جھالی ہے یہاں میں نا جھالی میں سیسے دکھنے پائے گا سیسے دکھاتا ہوں بھائی صاحب یہ پورا ہیڑا رکھا ہے انہوں نے یہ پورا شیٹر جو آنا ہے پورا ہیڑا رکھا ہے ہیڑا رکھا ہے تو بھائی آج نکل رہے ہیں یہاں سے ہم ترکاشی سے اب جا رہے ہیں گوتری کی طرف ابھی تیار ہو لی ہیں بس ناشتہ ہم نے کیا نہیں ناشتہ کے بیچ راستے میں کریں گے تو رات ہم جہاں پہ رکھے تھے تو یہ ہے نوین بھائی جن کی ہوتل میں ہم رکھے تھے اور ان کا جو ہوتل کا نام اور اس کے ہوتل کا بورڈ کا جہاں پہ نمبر ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا اور ان کی ہسپیٹیالٹی بہت بڑیا رہی ہے اور اچھا ہے روم وغیرہ نیٹن کلین ہے سب کا سب یہ سامنے ہیں ہوتل چھوٹا سا ہے لیکن بہت بڑی آسکرٹلٹی ہے اور بہت اچھے نیٹن کلین روم ہے اور یہ بورڈ این کا یہاں سے آپ نمبر بغیرہ لے لینا یہ اترکاشی سے نائن کلومیٹر پہلے ہے نو کلومیٹر پہلے یہ بورڈ آتا ہے یہ جو بورڈ ہے اترکاشی کا تو یہ جس اس کے ساتھ میں ہی ہے اس کے سامنے ہی آپ کو بائیک ریپیئر کی شاپ بھی مل جائے گی سپیئر پارٹس بھی مل جاتا ہے یہاں پہ اور آسپاس ساری ضرورت کی چیزیں ہیں ریسٹرنٹ بھی ہیں کھانے کے لیے بائیکیں ابھی وارم اپ ہو رہی ہیں اور بس ابھی نکلا جا رہا ہے سو ملتا ہوں ابھی میں آپ کو بائیک پہ تو بھے نکل رہے ہیں آپ یہاں سے بس ابھی کہیں رکھ کے پیٹرول بھروائیں گے اور ناشتہ کریں گے اور گولی ہو جائیں گے پہنچ چکے اترکاشی یہ سارا اترکاشی ہے اور یہ اترکاشی کی ٹرنل ہے ملتا ہوں بھائی ابھی رکھیں ہیں پریکٹ فاسٹ کرنے کے لیے آلو پیاج کے پراتھے ملائے ہیں وہ بہت زیادہ ملائے ہیں پہتے کھانا کھا لیا جائے اور اس کے بعد باقی سب کام کریں گے بھائی آگے اپنے پراتھے اور ساتھ میں آچار بھی اور ساتھ میں آلو کی سب کی ہے پراتھا میں نے ٹیسٹ کیا ہے اچھا نہیں ہے تندوری پراتھا ہے چل خواہ خواہ کے نکلتے ہیں خواہ کے پھر نکلتے ہیں بھائی 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 بھیک فاسٹ بھی ہو گیا ہے اور اب نکلتے ہیں اپنا سٹینڈ لگا رہا گیا تیار تو بھائی بھائی ڈولوانا رہا گیا پیٹرول تو بھائیو پیٹرول ڈالوالی ہے ابھی میری بائک پہ ساڑھے پانسو رو بے گا ستیش کی بائک پہ پانسو رو بے گا سب ہی نکلتے ہیں بھائی تو بھائی منیری ڈیم سے پہلے تھوڑا تھا یہ اس طرح کنچاردھان کا پنجی کرن چیک کرتے ہیں جنہوں نے کر رکھا ہے پیچھے سے ان کا چیک ہوتا ہے اور جنہوں نے نہیں کروایا کروا کے نہیں چلے تو ان کو یہاں پہ کرنا پڑتا ہے اور یہ آگے یہاں سے تب ہی جانے دیں گے آپ پنجی کرنے کے بعد تو بس چیک کرواتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں آگے تو بھائی ریجسٹریشن تو ہم نے پہلے سے کروائی رکھا یہاں پہ کیا ہے کہ جو چار دھام یاترہ کے لیے آ رہے ہیں ان کا ہیل چیک اپ بھی کر رہے ہیں اور انٹری بھی ہوتی ہے یہاں پہ انہوں نے انٹری کرنی ہے مینوولی اور یہاں پہ سامنے چیک اپ کرتے ہیں اور اگر جو آن لائن آپ نے ریجسٹریشن نہیں کر رکھا تو یہ بھی کرتے ہیں تو بس ہمارا جو ہے انٹری بھی کر رہے کروائی ہے اور ہیلتھ وائز ہم اوکے ہیں اور بس اب نکلتے ہیں آگے بھائی ابھی آنے والا آگے منیری ڈیم اور منیری ڈیم کا جو بھائی وہ وہ آرہ سا فوٹتا ہے نا چاور دست لگتا ہے بھائی آلٹی میٹ دیکھتے اب کی بار اس کا فلو کتے رہتا ہے او بھائی آلٹی میٹ یار چاور دست اس کا تو فلو اس بار بہت چاور دست ہے بھائی سوچ رہا تھا کہ اس میں پانی ہوگا کے نہیں ہوگا کتنا ہوگا پر بھائی پانی پورے چاور دست کر رکھیں بھی پانی تو بہت زیادہ ہے منیری ڈیم میں اس بات یہ دیکھو خدرناک والا فلو ہے بھائی ایک بار میرا موبائل وہاں کہیں پہ گرا تھا وہ سامنے جو یہ نیچے پتھر ہے نا اس وقت اس کا فلو اتنا زیادہ نہیں تھا بلکل دھیرے دھیرے تھا اور ہم نیچے اتر گئے تھے اس کے پاس اور میرا موبائل وہاں نیچے گری گئے تھا اس کے اندر اس وقت تو سیمپل والے فون ہوا کرتے تھے یا کوئی سمارٹ فون نہیں تھا کی پیڑ والا فون ہوا کرتا تھا میرے پاس بھائی الٹی میٹ ہے یہ جو خوار اٹھ رہی ہے نا مجھے آرہا بھائی کیسا لگا ستیش بھائی جو بردست یہاں پہ ڈراؤن چھوٹ بھی آلاوڈ بھی ہے ساید کوئی سیت کی کا ریزن ہے یہاں پہ ہاں یہ منیری ڈیم ہے نا یہ ڈیم کے آس پاس نہیں آلاوڈ نہیں ہے اسی چکر میں یہ اچھا ہے بہت بہت بڑی ہے پانی کی بھونتیں یہاں تک آرہی ہے یہاں بھون پہ فیس پہ آرہی ہے پورا فون آرس ہی آرہی ہے پوری چلو 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 چاہی بھی نہیں ہے یہاں پہ پہ آگے گنگنا نہیں پییں گے پھر جا کے نا وہیے پہ نہان ہو کے گرم چشمے میں اس کے بعد پییں گے چل بھی نکلتے ہیں بھئی اب آگے ملتے ہیں بائیک پہ بھائی یہ میری سائیڈ میں ہے منیری ڈیم کا جو ریزر وائر جہاں پہ پانی کٹھا ہوتا ہے اس کا یہ جو دکھو میں دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو بھائی ابھی چائے پینے کا من ہے پورا اور رکا نہیں جا رہا ہے گنگنا نہیں تک ویٹ نہیں کرتے ہیں بس ابھی آگے کوئی چائے بھائے کا دیکھتے ہیں اگر جو ملتا ہے ڈھابا وغیرہ تو پی کے پھر نکلیں گے تو بھائی بس ابھی پیتے ہیں چائے یہ ٹپری مل گئی اپنے کو اور پھر نکلیں بھائی ابھی لیا ٹی بریک چائے پیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں ہمیں لگ بھگ ایک گھنٹہ ایک سے سوہ گھنٹہ ہو گیا ہوگا چلتے ہیں ابھی لیا چائے اور بسکٹ کھاتے پیتے ہیں اور نکلتے ہیں بس بھائی ابھی آگے رکھیں تھوڑی دیر گنگنانی اور وہ بھی دیکھتے ہیں رکھتے کے نہیں رکھتے ہیں گنگنانی لوگ یہاں پہ پورا سفر کر کے پہنچتے ہیں جو رشیگیس سے یہاں تک تو بھائی گنگنانی میں ہے گرم پانی کا چشمہ اور یہاں پہ آکے لوگ نہا کے پھر آگے کی طرف نکلتے ہیں اور گرم پانی بھی ایسا ہے نہا کے پورا مجھے آجاتا ہے تو یہ دیکھ لو بھائی یہ ہے گنگنانی ستیش رکھیں پھر یہاں پہ دیکھ لے تو بھائی ستیش بول رہا ہے تو بھائی ستیش بول رہا ہے کہ نہیں رکھنا یہاں پہ اور ابھی چاہے پینے کے لئے پیچھے رکھیں تھے تو ٹائم کم ہے سیدھا نکلتے ہیں اور پھر ریس بھی کرنا ہے کیونکہ کل ہمارا نیکس ٹریک ہے لازٹ ٹائم بھائی میں یہاں پہ آیا تھا اس جگہ پہ دو جار بارہ میں اور اس بار بھائی ہم نہ یہاں پہ نہیں دو جار بارہ میں دو جار ستارہ میں آیا تھا یہاں پہ اور سترہ میں ہم لوگ یہاں پہ تین رات فسے رہے تھے کیونکہ یہاں پہ جو گنگنانی میں ہی ایک بہت بڑا بولٹر گر گیا تھا پہاڑ گر گیا تھا پورا سمجھو جس کی وجہ سے یہاں پہ پورا پہاڑ گر گیا تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ پورا جام لگ گیا تھا تقریباً دو تین کلومیٹر کا جام رہا تھا ہی سیریہ میں اور بھائی تین راتیں ہم ہمارے کو ایک ڈابے میں لگانے پڑی ہے جو سائیڈ میں ہی یہ چھوٹے چھوٹے ڈابے تھے نا روم بغیرہ کچھ ملا نہیں نہ ادھر جانے ہی لائک رہے نہ ادھر اور یہاں پہ ہی ہم رہے تھے بھائی اور جب تیسری تیسری چوتے دن کی شام کو جب ہم یہاں سے چھوٹے تو بھائی پوری رات ہم نے ڈرائیب کیا تھا موسیقی 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 آرے بھائی یہ آرمی کا ٹرک کافی دیر سے ہمارے آگے آگے چل رہا ہے اور سائیڈ نہیں دے رہا ہے شکر ہے بھائی اس نے سائیڈ تو دی ہار ہمار کو شکر ہے بھائی یہ در موڑا اور اب ہمار کو نکلنے کا موقع مل گیا اس کے آگے بھائی یہ دیکھو سارے سیب کے بھگان دیکھتے ہیں کسی آر بھگان میں جاتے ہیں کیونکہ میرا بڑا مانا ہے میں آج تک اندر نہیں گیا سیب کے بھاگ میں بلکل پاس سے نہیں دیکھیں یہ پیڑ پہ لگے ویسے دور سے دیکھے ہیں سوڑ پہ بھائیو یہ دیکھو ہرشل سے کچھ دور پہلے یہ دو سیب کے جو بھگیچے ہیں دیکھو کتنے نزدیک ہیں روڑے میں وہ کو دکھاتا ہوں دیکھو سارے سیب کے بھگیچے ہیں دیکھو کتنے سارے سیب لگے ہیں یہ یلو والا جو پیڑا ہے بہت دور ہے نا یہ یلو والا جو پیڑا ہے بھائی صاحب یہ کھومانی کا ہے یہ ایپل کارڈن والے بھیا سے ریکویسٹ کر کے ایپل کارڈن میں جا رہے ہیں گھومنے کے لیے پرس ٹائم بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی یہ دکھ رہاί ہے بھائی صاحب یہ درا رہے ہیں کوئی долларی جو ہے یہاں پہ پہ ان کو جانتے ہیں گھرڈن میں بھینا پرمیشن کے آگے اور یہاں پہ ڈ 올�گی نے بچے دیے وے تھے اورڈغی جو ہے ان کے اوپر دو تین جگہ سے کم talhouse ماں بتوڑ بھائی کیا رہا ہے میں چھتوں گا ہم گو کے ساتھ اور پھر چلنا واو یار ایپل گارڈا دیکھ لو سیب کتنا چھوٹا سا پیڑ ہوتا ہے دیکھو اور کتنے ہیں دیکھا ہوں پورا بھرا پڑا ہے بھائی ساارے بھائی یہ سامنے یہ کمانی یہ کمانی کے کمانی تک پیر تک جانے کام جگہ نہیں ہے یہ یلو یلو سی کلر کے دیکھ رہے ہیں یہ کمانی ہے تو بھائی اب پہنچنے والے ہم لنکا گھاٹی اور لنکا گھاٹی جو ہے آفٹر گنگنانی ایک اچھا بریک کے لیے جگہ ہے جہاں پہ ہم لنچ اگر آچھا کر سکتے ہیں لنچ بریک فاسٹ اور یہاں پہ جو ہے ایک رکنے کے لیے بھی اچھا پوائنٹ ہے اچھا انوارمنٹ آیا راس پاس تو ابھی یہاں پہ لنچ کر کے پھر آگے نکلیں گے ویسے پیچھے ہرشیل میں بھی تھا لیکن ہرشیل میں اندر کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے اندر گاؤں میں تو بھائی دو بچ چکے ہیں تو پہر کے اور لنچ کر لیتے ہیں یہاں بہرو گھاٹی میں رکھے ہیں سو رو پہ تھالی بھر پیٹ سیس مہاراں ان کو ہسی آگئی ہے کہ بھائی ابھی میں فوم میں نہیں ہوں اور ایسے من کو لو بھر پیٹ تو تمہیں بینگا پڑ جائے گا تو کھانا کھا لیتے ہیں پہ پھر نکلتے آگے تھالی میں دیکھو تھالی میں چپاتی آئی ہے اور راجما کی سبجی آئی ہے دال آئی اور نکس ریجی تو کھا کے پھر بات کرتے ہیں پھر نکلتے آگے پیچھ کر لیا بھائی صاحب اور ہوتل کا نام ہے اس کا جہاں پہ نے لچ کیا ہے گھنگا جانوی سنگم نام بڑا عجیب ہے گھنگا جانوی سنگم لیکن کھانا اچھا تھا ہے ابھی تک کھا میں تین دن ہو گیا ہے ہم نکلتے ہیں دس تاریخ ہو تو ابھی تک کھا سب سے اچھا کھانا یہیں پہ ہی ملے کھانا گھر جیسا تھا اچھا ہے اور بس اب کھانا خالی ہے ہم نکلتے ہیں جنگوتری کی طرف اور چائے وہیں پینگے چلے بھی جا بھائی 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 بھائی